اب میری ذات کی لے کر بھی تلاشی کیا ہے میں ادھر ہوں ہی نہیں آپ جدھر دیکھتے ہیں ہر ایک شخص جہاں انتقام لے رہا تھا وہاں میں صبر و تحمل سے کام لے رہا تھا میرے لوگوں نے کھو دیا ہے مجھے اب کے عشقوں میں تیرا غم بھی گیا اب کی بارش نے دھو دیا ہے مجھے کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل کوئی ہماری طرح عمر بھر سفر میں رہا یہ میرا دوہا ہے ایک بار اپنے لئے استقبال کیجئے گا تاکہ مشاہرہ پھر سے اپنی روش میں آ سکے یہ شیر میں نے اس لئے پڑھا کہ اب میں جس شاعر کو آواز دی رہا ہوں اس پہ یہ شیر صادق ہوتا ہے کچھ لوگ عمر بھر سفر کرتے ہیں اور منزل پہ نہیں پہنچ پاتے کچھ لوگ بس قدم رکھتے ہیں اور منزل ان کے قدموں میں ہوتی ہے ان کے لئے عمر معنی نہیں رکھتی ان کے لئے ان کی شاعری معنی رکھتی ہے وہ جب ہندوستان میں پڑھتا ہے تب بھی ہمارے سینئرز اس کو بغور سنتے ہیں اور وہ جب ہندوستان سے باہر جاتا ہے تب بھی بہت پیار اور محبت سے سنا جاتا ہے اس کا شیر ہے کہ مہربا ہم پہ ہر ایک رات ہوا کرتی تھی اب مشاہرے کو مشاہرہ بنائیے میں بھی محنت کر رہا ہوں میرے ساتھ آپ بھی محنت کیجئے مہربا ہم پہ ہر ایک رات ہوا کرتی تھی آنکھ لگتے ہی ملاقات ہوا کرتی تھی ہجر کی رات ہے اور آنکھ میں آسو بھی نہیں ایسے موسم میں تو برسات ہوا کرتی تھی اسماعیل راز پرزور استقبال ہو پہلا میمان شایر بہت شکریہ آلو بھئیہ آداب دوہا قطر صاحبِ صدر کی اجازت سے سیدھے سیدھے شیر پڑھتا ہوں ایک مطلع ملاحظہ کریں کہ یہاں وہاں ہے زمانے کو اب تلاش میری یہاں وہاں ہے یہاں وہاں ہے زمانے کو اب تلاش میری میرے وجود کے اندر پڑی ہے لاش میری کیا کہنے میرے وجود کے اندر پڑی ہے لاش میری ایک مطلع کچھ شیری بھی سنیں کہ ہر ایک شخص جہاں انتقام لے رہا تھا ہر ایک شخص ہر ایک شخص جہاں انتقام لے رہا تھا وہاں میں صبر و تحمل سے کام لے رہا تھا دیوانگی کا سبب پوچھا جا رہا تھا میری دیوانگی کا سبب پوچھا جا رہا تھا میری میں چپ تھا اور ہجوم اس کا نام لے رہا تھا دیوانگی کا سبب پوچھا جا رہا تھا میری میں چپ تھا اور ہجوم اس کا نام لے رہا تھا وہ جن کا سوچ کے شہزادے خوف کھا رہے تھے وہ جن کا سوچ کے شہزادے خوف کھا رہے تھے وہ فیصلے تو تمہارا غلام لے رہا تھا اسماعیل پھر سے پڑھو جی میں پڑھ رہا ہوں میں پڑھ رہا ہوں ہر ایک شخص ہر ایک شخص جہاں انتقام لے رہا تھا وہاں میں صبر و تحمل سے کام لے رہا تھا دیوانگی کا سبب پوچھا جا رہا تھا میری میں چپ تھا اور ہجوم اس کا نام لے رہا تھا وہ جن کا سوچ کے شہزادے خوف کھا رہے تھے وہ فیصلے تو تمہارا غلام لے رہا تھا ایک مطلب ایک شعر یہ بھی سنیں کہ یہ دل پہ ایک زخم ہے جو تیرے ہاتھ کا یہ دل پہ ایک زخم ہے جو تیرے ہاتھ کا یہ داغ ہی چراغ ہے میری حیات کا یہ داغ ہی چراغ ہے میری حیات کا خوش ہوں کسی کے ساتھ اسے خوش دیکھ کے مگر کوئی یقین کرتا نہیں میری بات کا کوئی یقین کرتا نہیں میری بات کا یہ دل پہ ایک زخم ہے جو تیرے ہاتھ کا یہ داغ ہی چراغ ہے میری حیات کا خوش ہوں کسی کے ساتھ اسے خوش دیکھ کے مگر کوئی یقین کرتا نہیں میری بات کا کوئی یقین کرتا نہیں میری بات کا ایک سہرا میں بو دیا ہے مجھے ایک سہرا نے یہ شعر میں دوہا قطر میں پڑھ رہا ہوں ایک سہرا میں بو دیا ہے مجھے میرے لوگوں نے کھو دیا ہے مجھے میرے لوگوں نے کھو دیا ہے مجھے میرے لوگوں نے کھو دیا ہے مجھے اب کے عشقوں میں تیرا غم بھی گیا اب کی بارش نے دھو دیا ہے مجھے بو شکریہ اب کی بارش نے دھو دیا ہے مجھے بات کرتا نہیں ہے کوئی بھی بات کرتا نہیں ہے کوئی بھی کیا عذیت ہے صاف گوئی بھی اچھا شیر تھا یہ بات کرتا نہیں ہے کوئی بھی کیا عذیت ہے کیا عذیت ہے صاف گوئی بھی وہ کے خوشبی نہیں تھی میرے ساتھ وہ کے خوشبی نہیں تھی میرے ساتھ اور بچھڑی تو خوب روئی بھی بہت شکریہ ایک غزل کے کشیر یہ ملاحظہ فرمائیں کہ پڑی ہے رات کوئی غمشناس بھی نہیں ہے پڑی ہے رات کوئی غمشناس بھی نہیں ہے شراب کھانے میں آدھا گلاس بھی نہیں ہے شراب کھانے میں آدھا گلاس بھی نہیں ہے میں دل کو لے کے کہاں نکلوں اتنی رات گئے میں دل کو لے کے کہاں نکلوں اتنی رات گئے مکان اس کا کہیں آس پاس بھی نہیں ہے بہت شکریہ مکان اس کا کہیں آس پاس بھی نہیں ہے یہاں تو لڑکیاں اچھا سا گھر بھی چاہتی ہیں یہاں تو لڑکیاں اچھا سا گھر بھی چاہتی ہیں ہمارے پاس تو اچھا لباس بھی نہیں ہے حالانکہ یہاں تو لڑکیاں اچھا سا گھر بھی چاہتی ہیں ہمارے پاس تو اچھا لباس بھی نہیں ہے حالانکہ یہ غزل تین چار برس پہلے اسماعیل نے دبائی میں پڑھی تھی تب یہ شیر ضرور سچا تھا اب تو ماشاءاللہ سے بہت سمارٹ لگنے لگا ہے ایک مطلب ہے ایک شیر یہ سنیں کہ تیرے ستائے ہوئے لوگ ظرف والے ہیں تیرے ستائے ہوئے تیرے ستائے ہوئے لوگ ظرف والے ہیں ہزار شکوے ہیں لیکن لبوں پہ تالے ہیں ہزار شکوے ہیں لیکن لبوں پہ تالے ہیں دراصل میں نے مشقت نہیں محبت کی ہتھیلیوں پہ نہیں میرے دل پہ چھالے ہیں ہتھیلیوں پہ نہیں میرے دل پہ چھالے ہیں دراصل میں نے مشکت نہیں محبت کی ہتھیلیوں پہ نہیں میرے دل پہ چھالے ہیں بہت شکریہ ایک غزل یہ بھی میں یہاں پر بالخصوص دوہا میں پڑھنا چاہتا ہوں غزل کا مطلع ہے کہ ہجرت کا ارادہ تو ہمارا بھی نہیں تھا ہجرت کا ارادہ تو ہمارا بھی نہیں تھا پر اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا کیا کہنے پر اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا دو بول بھی میٹھے نہیں تھے ہم کو میسر دو بول بھی میٹھے نہیں تھے ہم کو میسر یعنی ہمیں تنکے کا سہارا بھی نہیں تھا اور شیئر سنیے گا کہ اس وقت کے صدموں نے مجھے چاٹ لیا ہے اس وقت کے صدموں نے مجھے چاٹ لیا ہے جو وقت ابھی میں نے گزارا بھی نہیں تھا بہت شکریہ جو وقت ابھی میں نے گزارا بھی نہیں تھا زراسی دیر کو سکتے میں آگئے تھے ہم زراسی دیر کو زراسی دیر کو سکتے میں آگئے تھے ہم کہ ایک دوچھے کے رستے میں آگئے تھے ہم جو اپنا حصہ بھی اوروں میں بانٹ دیتا ہے ایک ایسے شخص کے حصے میں آگئے تھے ہم جو اپنا حصہ بھی اوروں میں بانٹ دیتا ہے ایک ایسے شخص کے حصے میں آگئے تھے ہم ایک ایسے شخص کے حصے میں آگئے تھے ہم ایک مطلعہ ایک شریعہ بھی سنیں کہ زندگی بائی سے امید بھی رسوائی بھی زندگی بائی سے امید بھی رسوائی بھی اس کی دہلیس طلق لے گئی بھی لائی بھی اس کی دہلیس طلق لے گئی بھی لائی بھی اسے تو دیکھتے ہی دگمگا جاتے ہیں قدم اسے تو دیکھتے ہی دگمگا جاتے ہیں قدم اور پھر اس پہ وہ لے لیتی ہے انگڑائی بھی بہت شکریہ اور پھر اس پہ وہ لے لیتی ہے انگڑائی بھی ایک مطلعہ ایک شیر اور میں اپنی جگہ لوں گا بات ایسی بھی بھلا آپ میں کیا رکھی ہے بات ایسی بھی بات ایسی بھی بھلا آپ میں کیا رکھی ہے ایک دیوانے نے زمیں سر پہ اٹھا رکھی ہے ایک دیوانے نے زمیں سر پہ اٹھا رکھی ہے اتفاقا کہیں مل جائے تو کہنا اس سے تیرے شائر نے بڑی دھوم مچا رکھی بہت شکریہ آپ کا آپ کی محبتیں سر آنکھوں پر بات ایسی بھی بھلا آپ میں کیا رکھی ہے ایک دیوانے نے زمیں سر پہ اٹھا رکھی ہے اتفاقا کہیں مل جائے تو کہنا اس سے تیرے شائر نے بڑی دھوم مچا رکھی ہے کچھ شیر یہ ملاحظہ فرمائیں کہ مطلعہ یوں ارس کیا ہے کہ کوئی امید نہیں باقی مگر دیکھتے ہیں کوئی امید نہیں باقی مگر دیکھتے ہیں بسترے مرگ پہ ہیں جانب در دیکھتے ہیں بسترے مرگ پہ ہیں جانب در دیکھتے ہیں ایک مہتاب سرے بام فلک ہے روشن واہ ایک مہتاب سرے بام فلک ہے روشن اور حسرت سے اسے خاک بسر دیکھتے ہیں کیا کہنے اور حسرت سے اسے خاک بسر دیکھتے ہیں اب میری ذات کی لے کر بھی تلاشی کیا ہے میں ادھر ہوں ہی نہیں آپ جدھر دیکھتے ہیں میں ادھر ہوں ہی نہیں آپ جدھر دیکھتے ہیں میں ادھر ہوں ہی نہیں آپ بھی گھیر کے لائے ہوئے لگتے ہیں یہاں آپ بھی گھیر کے لائے ہوئے لگتے ہیں یہاں آپ بھی کس سے مخاطب ہیں کدھر دیکھتے ہیں بہت بہت شکریہ اسماعیل راز میں ادھر ہوں میں ادھر ہوں